گندم لیگس ہے گندم سکینڈل ہے یہ دبائی لیگس ہے اس پہ بھی سواروں موٹر نوٹس لے لیتے پھر کمیشنر رابلپنڈی نے جو کچھ کہا اس پہ بھی نوٹس لے لیتے پھر جو کچھ آج تک آپ نے کہا تھا کہ اب کے بعد مسنگ پرسن میں کوئی نہیں جائے گا پھر اس پہ بھی نوٹس لے لیتے آج چھتیس ہمارے ایکٹیویسٹ اٹھائے گئے ہیں پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ انصاف کے راستے میں آج کے بعد کوئی آئی سائی انوال نہیں ہوگی پھر آپ اس کے اوپر بھی نوٹس لے لیتے تو آپ نے تو سوائے اس پاتھ کے کہ مسلم لیگ نون کو جہاں فائدہ ہو جاتا ہو وہاں آپ کو انصاف نظر آتا ہے جہاں مسلم لیگ نون کو فائدہ نہ ملتا ہو اور طریقہ انصاف کو لقصان صرف ہونا ہوتا ہو تو آپ اس میں نوٹس لیتے ہیں تو آپ کا تو ایک سیلیکٹیو جسٹس سسٹم ہے اور اس طریقے سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر حضرت عزیز صاحب اس کے باوجود آپ جا کے درخواست دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ کیس کی سمات کرتا ہے تو اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے دیکھیں یہ غلط ہے ان کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ان کیسز کو سن رہیں انہوں نے آج تک اس کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں دیا انہوں نے شکل ہے اس میں کہ ججب ہٹ جاتے ہیں دیکھیں وہ فیصلہ کریں پینچ پیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ نہیں جی میں نے کہے سننا یا نہیں کرنا آج تک انہیں فیصلہ تو کیا ہی نہیں ہے باوجود اس کے کہ کتنے دفعہ ان کو اوپر ابجیکشنز کیا جا چکا ہے اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یا وہ فیصلہ کریں گے تو وہ ایک لافول آڈر ہوگا اور اس آڈر کے خلاف بھی ہمارا اگریمنٹس ہوگا کہ ہم ریویو کریں یا اپیل کریں یا جو بھی کریں لیکن انہیں فیصلہ ہی آج تک نہیں یہ بتا دیں کہ اگر جیسے آج بھی درخواست وصول نہیں کی گئی پہلے درخواست سے آپ کی ریجیکٹ ہو چکے ہیں کوریر آپ کے واپس آ چکے ہیں دم اعتماد کی درخواستیں واپس آ گئی ہیں اگر آپ کیس کی سماعت کے دوران قاضی صاحب بیٹھتے ہیں بینچ دیمیں تو کیا دینیل میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے کیس سے لگ ہو جائیں سب سے پہلے یہ اتراز کریں گے ہم نے اپلیکیشنز دی ہیں آپ نے وہ سننے سے انکار کرتی ہے ریسیب کرنے سے انکار کرتی ہے آپ کے سپرین کورٹ نے جازہ یہ ہماری اپلیکیشنز ہیں آپ اس کو سنیں اور آپ نہ بیٹھیں اس پینچ میں اور آپ پہلے فیصلہ کریں اس بات پہ کیاپ ریکیوزل کریں شویب شاہین صاحب اگر چیف جسے صاحب کو ایکسٹینشن مل دیا ہے اس کے لیے سادہ قانون سازی کی ضرورت ہے یا آپ آئین میں ترمیم کرنے کی آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے دو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ لیکن وہ انشاءاللہ ان کا یہ خواہش ادھوری رہ جائے گی وہ نہیں کر پائیں گے یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں ہمارے تین ایم این اے اور ایک ایم پی اے کی ٹکٹ سیٹ ان کو دے دی گی ریکاونٹک کے لیے اور ایک اور کیس کے بارے میں بھی تیاری ہو رہی ہے تو یہ بدنیتی پر مبنی پروسیلنگز ہیں یہ اس پہ ان کو ایوائیڈ کرنا چاہیے ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ جناب میں ان کیسز کو نہیں سنوں گا اور دوسرا ہے ایک میٹرز جب الیکشن کمیشن ایک جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے آپ ان کا ساتھ دے رہے اور آپ کہہ رہے ان کا احترام بھی کیا جائے تو مجھے بتائیں کہ جو جرم کریں اس کا احترام کریں آپ کی ایک پریجوریس مائنڈ خود سامنے آ چکا ہے اگر ایکسٹنشن ہو جاتی ہے تو آپ کا عمل کیا ہوگا نہیں ہو سکے گی ہمیں امید ہے کہ نہیں ہوگی اگر وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ریزسٹنس بیدا کریں شیف شین صاحب یہ بتا دیں